بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I am خواجہ محسن انام سٹوینٹس ابھی تک ہم لاز آف سائن اور ان کا استعمال لاز آف ٹینجنٹ اور ان کا استعمال دیکھ چکے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں لاز آف کوسائن جی سٹوینٹس ہم نے بات کرنی ہے لاز آف کوسائن کی لاز آف کوسائن کی بات کرنے سے پہلے ہم ریکال کر لیتے ہیں اپنی ٹرائنگل with usual notations ہماری ٹرائنگل with usual notations کچھ اس طرح سے ہے کوئی بھی ٹرائنگل آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ ایکیو ٹرائنگل ڈراؤ کر لیں آپ آپ ٹرائنگل ڈراؤ کر لیں ہماری usual notation کچھ اس طرح سے ہے ایک ٹرائنگل anti-clockwise ہماری نیمی A, B اور C vertex A کے ساتھ angle جی بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں vertex A کے ساتھ angle alpha B کے ساتھ beta اور C کے ساتھ gamma vertex A کے opposite side جی بلکل small a small b اور small c اب laws of cosine کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا خاص pattern ہے اور وہ کس طرح prove کیے جائیں گے first one a square is equal to b square plus c square minus 2bc cosine of alpha اب یہاں پر دیکھئے آپ کو کیا خاص بات دکھائی دیتی ہے یعنی خاص بات سے مراد یہ کہ اگر یہاں پر آپ کے پاس a ہے تو angle یہاں پر alpha ہے a اور alpha کا آپس میں تعلق کیا ہے a اور alpha alpha کا opposite side ہے a یعنی اگر ہمارے پاس left side پر subject ہے a square تو ہمارے پاس angle appear ہو رہا ہے وہ اس کا opposite angle ہے اور پھر a right side پر دکھائی نہیں دے رہا اس pattern کو اگر ہم سمجھیں تو number two یہاں پر b square last میں کیا ہوگا b کا opposite angle جیسے a کے opposite angle alpha تو b کے opposite angle beta اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ a تھا تو a appear نہیں ہوا یہاں پر b ہے تو b appear نہیں ہوگا اب یہاں کیا لکھا جائے گا a square plus c square minus two ac اب third تو یقیناً آپ کو بتا دینا چاہیے جی third one آپ اس pattern کو بھی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں a square subject بنا b square subject بنا اب subject بنے گا c square اور cosine of کیا آئے گا جی cosine of gamma آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں cosine of gamma اور c right پر appear نہیں ہوگا اب appear کیا ہوگا a square plus b square minus 2ab cosine of gamma these are laws of cosine ہم proof کریں میں آپ کی لئے پروف کروں گا second one اور اسی pattern کو follow کرتے ہوئے آپ proof کریں گے first اور third خود تو چلی میں آپ کے لئے پروف کرتا ہوں second one یہ جو کچھ ہم نے دیکھا اس کو erase کرتے ہے تاکہ full board utilize کیا جا سکے proof کے لئے For triangle ABC with usual notations prove that B square is equal to A square plus C square minus 2 AC cosine of beta سب سے پہلے triangle with usual notations دیکھتے لیں ہمارے usual notations A B اور C A کے ساتھ ہمارے پاس جو angle ہوتا ہے i.e. alpha B کے ساتھ beta اور C کے ساتھ ہوگا gamma A کے opposite side small a B کے opposite side small b اور C کے opposite side small c this is triangle with usual notations refer to a triangle a b c with usual notations E A کی value ہمیں یہاں پر کیسے find out کرنی ہے ہمارے پاس صرف اور صرف tool ہے right triangle کے reference س آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو laws drive کر رہے ہیں وہ based on right triangle ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم right triangle کی بات کر چکے ہیں ہم نے law of science proof کیا using trigonometric ratios اب یہاں پر اور trigonometric ratios کس پر base کر رہی جی بالکل right triangle پر یہاں پر ہم نے laws of cosine کو proof کرنا ہے اگین ہم اپنا previous knowledge اس کو استعمال کریں گے جب بھی ہم کوئی law proof کرتے ہیں تو اپنے previous knowledge کو use کرتے ہیں law of cosines کو بھی ہم proof کریں گے with the help of right triangle concepts اب right triangle کے concepts کیا ہے ایک تو ہے ہمارے پاس ratios دوسری چیز pythagoras theorem لیکن یہاں پر تو ابھی right triangle ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہی ہمیں یہاں پر right triangle دیکھنا ہے کہ جس کی ایک side یہ b ہو اب right triangle دیکھنے کے لیے آپ فرض کریں کہ اگر میں یہاں c سے ایک perpendicular drop کر دوں تو مجھے right triangle ملے گی یہی کام ہم نے کہاں کیا تھا جی پہلے بھی proof میں کر چکے ہیں جی یقینا ہم پہلے laws of sign میں ایسا کر چکے ہیں یہاں پر اسی طرح c سے ایک perpendicular drop کرتے ہیں c سے جب ہم perpendicular drop کریں گے we will have two right triangles ان دو right triangles میں ایک triangle میں ہمیں b کی value ملے گی کس طرح سے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر perpendicular drop کرتے ہیں یہ gamma ہٹا لیتے ہیں یہاں سے یہ perpendicular drop کیا اس point کو نام دے لیتے ہیں دیک possono میں ایک دیکھتے ہیں دیکھت ہے دیکھت غیٹ تشکی دیکھتے ہیں ہٹی barriers Now, we have two right triangles. Now, we have two right triangles, one is ADC and the other is DBC, triangle ADC and triangle DBC. ہمیں یہاں سے ہنٹ مل رہا ہے کہ ہمیں B کی ویلیو چاہیے. اب آپ ذرا دیکھیں یہ B, یہ سائیڈ, یہ کس right triangle میں نظر آ رہی ہے آپ کو? جی, کس triangle میں? یہ سائیڈ, ADC میں یا DBC میں? جی, بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں. یہ سائیڈ, یہ B, یہ basically triangle ADC کا حصہ ہے. اور یہ triangle ADC میں کیا ہے? جی, triangle ADC, یہاں پر ہے ہمارے پاس 90 degrees. اس کا مطلب ہے کہ یہ دو سائیڈز, پرپینڈکولر اور بیس ہیں. اور یہ سائیڈ, ہائپوٹنیوز, یعنی یہ ہے ہائپوٹنیوز. اب ہائپوٹنیوز ہمارے پاس ہمیں B کی یعنی value find out کرنا ہے. تو ہم اگر Pythagoras theorem use کریں. تو Pythagoras theorem کیا ہے? ہائپوٹنیوز square is equal to perpendicular square plus base square. ہمیں directly B square مل جائے گا. ہائپوٹنیوز کا square یعنی B square ہمیں مل جائے گا. شروعات ہو جائے گی ہمارے پروف کی. یعنی ہمیں clue مل رہا ہے in fact اس formula کے اندر سے. so consider کرتے ہیں triangle ADC. consider triangle in fact آپ اس کے ساتھ right کا word بھی لکھے. consider right triangle ADC we have by Pythagoras theorem ہمارے پاس ہی آئے گا Pythagoras theorem کی بنیاد پر hypotenuse square یعنی AC square is equal to AD square plus DC square یہ ہم نے لکھ لیا Pythagoras theorem کی بنیاد پر اب AC کی جگہ پر آ جانا ہے B ابھی ہم یہ values put نہیں کریں گے ہم اب replace کرتے ہیں ہم ہم right side پہ infect دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے AD اور DC اب AD کی value کیسے آپ بنا سکتے ہیں کوئی اور value AD کو یعنی replace کرنا ہے AD کی ایک value تو آپ کے ذہن میں again Pythagoras theorem نہ آ جائے اگر آپ نے دوبارہ سے Pythagoras theorem کی بنیاد پر لکھا تو آپ اسی triangle میں گھومتے رہیں گے پہلے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے AC کی value Pythagoras theorem سے CD اور AD کی بنیاد پر لکھ دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ AD کی value اسی triangle میں رہتے ہوئے Pythagoras theorem use کریں گے تو پھر تو یہاں پر further کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ساری cancellation ہو جائے گی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں AD کی value کیا آئے گی AD ہمارے پاس ہے اس triangle میں آپ آپ فرض کر لیں یہ base ہے تو hypotenuse square minus perpendicular square یعنی میں یہاں پر ایک غلص step آپ کو لے کے دکھاتا ہوں جس کی طرف ہم نے نہیں جانا ہم نے اسی triangle میں سے دوبارہ Pythagoras theorem use کر کے Q value نہیں لینی اس کی وجہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں AD کی value ہم suppose کریں لیتے ہیں AC square hypotenuse square minus perpendicular یہ میں نے AD کی value لے لی plus DC square as it is اب دیکھیں کیا ہوگا یہ DC square اور DC square cancel AC square is equal to AC square اب یہ کیا حاصل ہوا ہمیں nothing یعنی آپ ایک triangle میں ایک دفعہ Pythagoras theorem use کر چکے ہیں اب further sides کی values کسی اور رستے سے find out کریں تاکہ آپ further کہیں آگے نکلیں proof کی جانب so یہ step raise کرتے ہیں ہمیں AD کی value دیکھ نہیں ہے AD کی value اگر آپ یہاں پر دیکھیں AD کیا ہے segment ہے AB کا آپ اسے لکھ سکتے ہیں AB minus AB میں DB اگر minus کر دیں یہ segment minus کر دیں تو باقی آ جا گا AD ہم اسے نام دے دیتے ہیں وقتی طور پر 1 کا اور value لیتے ہیں AD کی as AD is equal to AB minus DB یہ value ہم use کر لیں گے یہاں پر 1 میں اب DC کی value DC DC کی value کے لیے آپ اس triangle کو چھوڑ دیں اور consider کر لیں right والی right triangle کو تاکہ ہمیں value جو ملے وہ in terms of this side ہو ہم بھی involved ہوسکے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اگلی بات ہمارے پاس beta بھی involved ہو سکے یہ angle ہے ہمارے پاس beta so DC کی value ہم لیں right side والی right triangle میں سے that is DBC for value of DC consider right triangle DBC اب DBC میں ہم نے DC کی value find out کرنی ہے DC آپ اگر اس میں غور کریں تو یہ 90 یہ perpendicular اور base ان دونوں میں سے کوئی ایک perpendicular اور base اور یہ side hypotenuse so DC کی value اگر ہمیں find out کرنا ہے تو کیا ہوگا by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem we have DC square dc کو ہم اگر perpendicular فرض کر لیں تو ہمارے پاس ہوگا hypotenuse BC hypotenuse square minus db square so this is the value of dc square now dc square as it is we can put here we can put put putting values in one one میں values put on square is equal to ad ki value ab minus db or ad p square to ab minus db per whole square آ جائے اب students کیا کریں جی یقین ہمیں simplification کرنی چاہیے ہم یہ square open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ac square is equal to square open کیا تو ab square plus bb square جی درمیان میں minus ہے تو کیا ہوگا جی minus 2 ab into db plus bc square minus db square ab simplification درہ دیکھئے کیا ہوگی جی کوئی cancelation جی ہمیں دکھائی دے رہا ہے positive db square اور negative db square یہ دونوں cancel کیا جا سکتے ہیں اور انہیں cancel ہو جانا چاہیئے تھا چونکہ db کی value بھی ہمارے پاس in terms of a b c نہیں ہے ہمارے پاس ابھی b db موجود ہے لیکن اب ہم db کی value find out کرنے کی کوشش کریں گے باقی terms کو ہم ایک sequence میں لے لیتے ہے تاکہ db کے اوپر کام کر سکے sequence کس طرح سے یعنی آپ اس کو لکھ لیں ac square is equal to ab square keep in mind ac کو آپ لکھیں گے b ab آپ کے پاس جو ہے that is c اور b c ہے a b c is a آپ کے پاس آ چکا ہے b square is equal to c square plus a square اب minus 2 ab یعنی یہاں پر آ جائے گا ab کی جگہ پر value c اور db کی infect آپ کو value چاہیے اب یہاں پر یہ تو ہو چکا c db infect اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آنے سے a cos beta اب a cos beta بیٹا یہاں پر ہے a یہاں پر ہے ہمیں اس value کے لیے یعنی db کی value کے لیے ہمیں consider کرنی ہوگی right triangle dbc بیٹا ہمارے بیٹا ہمارے پاس a اب بیٹا کے ریفرنس سے یہ side db کیا ہے جی بیٹا کے ریفرنس سے یہ adjacent side ہے اور adjacent side کیا ہوتی ہے جی بالکل base اب یہ base ہے تو یہ perpendicular اور یہ ہے ہمارے پاس hypotenuse اب base find out کرنا ہے hypotenuse کی مدد سے base اور hypotenuse کس trigonometric ratio میں آتے ہیں جی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ base اور hypotenuse آتے ہیں brown hair تو brown hair سے پہلے word curly یعنی cosine میں سو ہم cosine کی مدد سے value of db find out کر سکتے ہیں cosine beta is equal to base db over hypotenuse bc so db is equal to bc cosine of beta اب یہ value put کرتے ہیں اس کو naam دے دیتے ہیں 2 ka 2 میں putting in 2 2 2 میں put کرتے ہیں jih ac square is equal to ab square plus bc square minus 2 ab into bb ki value students ہمارے پاس bc cosine of beta ab usual notation میں جو ہم nama use ki وہ naam ہم یہاں پر واپس لے کر آتے side ac کو ہم کیا کہتے ہیں jih side ac کو ہم کہتے ہیں b so b square is equal to ab kya nam دیتے jih side ab ka naam c c square plus a square minus side ab c or side b c a cosine of beta یعنی یہاں پر ہمارا یہ proof مکمل ہوا اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرا proof میں یہاں پر آپ کو recall کرواتا ہوں یہ ہمارا proof تو complete ہوا اگر ہم فرض کریں کہ یہ ہے a square is equal to b square plus c square minus 2 bc cosine of alpha اگر ہمیں یہ drive کرنے کے لئے کہا جائیں تو ہم کیا کریں گے اسی pattern پر جی یہاں پر ہمیں b کی value چاہیئے تھی تو ہم نے square یعنی ac square کی value سے ہم نے start لیا یہ ذرا دیکھئے اگر ہمیں a square کی value find out کرنا ہو گی تو ہم consider کریں گے right triangle dbc یعنی یہاں پر right triangle dbc consider کرتے ہوئے ہم pythagoras theorem dbc میں لگائیں گے یعنی وہ ہوگا bc square is equal to dc square plus db square یہاں پر پہلا step اور پھر db کی value اسی انداز میں ab minus ad ہم لیں گے اور پھر value of dc ہم دوسری right triangle میں چلے جائیں گے یعنی اسی pattern کو آپ reversal میں use کریں گے یعنی کس طرح سے آپ نے یہ right triangle فرض کی تو آپ یہ والی کریں گے اور دوسرے انداز میں چلیں گے اسی کے مطابق سو یہ students proof دوسرا خود کیجئے گا یعنی a square والا اور c square والے proof کے لیے بات یہ ہے کہ کیا کیا جائے گا جی c square والا proof آپ کو یہاں پر right triangle مل جائے جی یہ ہے site c یہاں پر کسی بھی right triangle کا یہ hypotenuse نہیں ہے so c square کے لیے آپ کو روٹیٹ کرنا ہوگا یا آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اگر perpendicular drop کیا ہے c سے تو آپ کو basically hypotenuse a اور b مل رہا ہے پھر آپ perpendicular drop کر لیں یا to a سے جب آپ a سے perpendicular drop کریں گے a سے دیکھیں میرے ہاتھ پر a سے جب آپ یعنی b square pythagoras theorem سے ملے گا اور دوسری طرف c square مل جائے گا یا اگر آپ b سے perpendicular drop کریں b سے perpendicular drop کریں گے تو ایک طرف آپ a hypotenuse بنے گا دوسری طرف c hypotenuse بنے گا یعنی آپ a سے یا b سے perpendicular drop کر کے اسی pattern میں دو right triangles بنائیں گے اور آپ کو c جو ہے وہ as hypotenuse نظر آ جائے گا آپ اس triangle پر اس right triangle پر pythagoras theorem لگا کر اسی انداز میں c square والا proof بھی خود کر سکتے ہیں ستونٹ جہاں پر proof کو end کرتے ہیں next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہم law of variations کیا ہوں گی اور یہ کن situations میں use کیا جاتا ہے solution of triangle کے لیے thank you